ان دو دنوں میں میں نے کام سے کام چھے سے ساتھ کلائنٹس اس طرح کے دیکھ لی ہیں جو کہ نیولی ویڈ ہیں جن کی میں بھی رمضان سے پہلے یا عید کے دنوں میں کہیں پہ شادی ہوئی ہے چھے سے ساتھ کپلز جو ہیں یہ اس طرح کے کپلز ہیں جن کو بہت زیادہ سیکشل پرفارمنس یعنی جنسی کارکردگی کی انگزائیٹی پریشانی اور خوف بہت زیادہ فیس کرنا پڑا ہے اور مجھے لگا کہ اس کے پر بات ہونا بہت ضروری ہے تاکہ نہ صرف میرے کلائنٹس کا فائدہ ہو سکے بلکہ وہ لوگ جو کہ مجھے سن رہے ہیں اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کا بھی ان چیزوں سے فائدہ ہو سکے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر طاہرہ رباب میں ایک ماہرین نفسیات ہونے کے ساتھ ریلیشنشپ تیرپسٹ اور سیکس تیرپسٹ ہوں ویور جیسے میں نے کہا کہ پچھلے دو دنوں میں میں نے چھے سے ساتھ ایسے کپلز تیکھے ہیں جن کو سیکشل پرفارمنس یعنی جنسی کارکردگی کا بہت زیادہ پریشانی فیس کرنا پڑی ہے اپنی شادی کے بعد اور نیولی ویڈ کپلز تھے وہ نہیں نہیں ان کی شادی ہوئی تھی یہ خوف اتنا زیادہ تھا کہ ان کو فورا ایپ کے بعد مجھے کانٹیکٹ کرنا پڑا اور مجھے انہیں اپنی پرابلم جو مجھ سے ڈسکس کرنا پڑ گیا نوملی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب شادی کے بندن میں بندے ہیں تو ہم کہتے تو ہیں کہ لوگوں کو پری میریٹل کانسلنگ جو ہیں وہ ضرور لینی چاہیے اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے پری میریٹل کانسلنگ یعنی شادی سے پہلے کی مشابرت جو ہے وہ ضرور حاصل کرنی چاہیے کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے سائیکولوجس سے تاکہ یہ پریشرز جو آ رہے ہیں آپ کی زندگی میں وہ نہ آئیں اور آپ ایک نورمال اور خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزار سکیں مگر کیونکہ ہمارے یہاں پہ رجحان اس چیز کا بہت زیادہ کام ہے تو لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں اور پھر جب ایک دم ان کے پر شادی کا پریشر آتا ہے زواجی تعلق استوار کرنے کا پریشر آتا ہے تو بہت سارے پروبلمز جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں سیکشول پرفارمنس کی انگزائیٹی جو ہے یعنی جنسی کارکردگی کی جو پریشانی خوف اور دباؤ اور پریشر جو ہے یہ عام لوگوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں مردوں کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہماری یہ سوسائیٹی اس طرح کی ہے کہ انہوں نے مردوں کے پر یہ پریشر بہت زیادہ رکھا ہوا ہے یعنی سیکشل پرفارمنس کا پریشر ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اور ہماری عورتوں کے اوپر یہ زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ ورجن ہونا چاہیے ان کا ورجینٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے کمارا پن جو ہے ان کا وہ انٹیکٹ ہونا چاہیے یہ دونوں پریشرز ہمارے جو نوجوان لڑکے اور لڑکے ہیں جو کہ شادی کے بندے میں بندے مال ہوتے ہیں بہت زیادہ فیس کرتے ہیں سیکشل پرفارمنس کی جو پریشر ہے وہ عام لوگوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے مگر نیولی ویڈ کپلز کے اوپر تھوڑا سے اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ یہ پریشر دیا جاتا ہے کہ اگر آج آپ اپنے پارٹر کو سیٹسفائی نہ کر پائے یا آج اپنے ساتھی کے ساتھ آپ اچھا جو ازدواجی تعلق نہ استوار کر پائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ لڑکی کو بھی فیڈ کیا جاتا ہے اور لڑکے کو بھی فیڈ کیا جاتا ہے اور لیٹ می تیلیو کہ یہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کے زیادہ تر فوکس اس کے اوپر کر دیتے ہیں کہ انہوں نے سیکشلی پرفارمن کرنا یعنی انہوں نے جنسی طور پر اپنا ازدواجی تعلق قائم کرنا زیادہ فوکس اس کے اوپر ہو جاتا ہے اور اپنے پارٹنر کو کامفٹیبل کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ایک خوبصورت بندن بہاننا تعلق قائم کرنا ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کرنا کامفٹیبلیٹی دونوں کو کہیں بھول جاتی ہے اور پریشر زیادہ اس چیز کا جو ہے وہ رہتا ہے اب اکثر جو میں نیولی ویڈ کپل سب میرے پاس آتے ہیں تو ایک لڑکے کے ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ پتہ نہیں وہ بہت کم ہے پروپر جو ہے وہ ایریکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی یعنی سختی اس طرح سے نہیں ہے ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ کام تھا اور ایک آتھ بار جو ہے وہ یہ پرفارم کرتے ہوئے ہو گیا اور پھر جب اگلی دفعہ پرفارم کرے یا جب ٹائم ملا کہ دوبارہ سے زیادہ تعلق استوار کریں تو دماغ میں یہی در پہلے سے بیٹھا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ پروپر اکڑاؤ تناؤ اور سختی جو ہے وہ نہ ہو سکے اور ہو سکتا ہے کہ ٹائمنگ بھی اچھی نہ ہو شرمندگی فیس کرنا پڑے گی بہت زیادہ اور پارٹنر جو ہے وہ ہو سکتا ہے شک و شبہات کا بھی شکار ہو جائے کہ جی یہ تو پتہ نہیں پہ مسئلہ ہو ہے یہ تو آدمی کے سائیڈ کی سٹوری عورت کے سائیڈ کی سٹوری جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کی ہے کہ وہ اور آدمی کے دماغ میں اپنی عورت کے بارے میں بھی یہ بہت زیادہ رہتا ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں فیل کیا اس نے شاید اس نے پلیجر نہیں فیل کیا یا وہ کچھ بھی فیل نہیں کرتی یا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا چیزیں ہیں پوائنٹ اس اس کہ آپ جو ایک نیولی ویڈ کپل ہے وہ فور دہ فرس ٹائم یا فور دہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ازدواجی تعلق میں جو ہے وہ بند رہے ہیں اور پہلی دفعہ وہ ازدواجی تعلق کو بھی ازدواج کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں honestly telling you the truth یہ کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں پتا کہ ہم اس سیسائیٹی کو کبھ کر پائیں گے کہ اتنا پریشر لینے کی کیا ضرورت ہے کہ سب کچھ آج ہی ہونا چاہیے آج ہی perfection ہونی چاہیے آج ہی میرے پارٹنر کا بھی pleasure پورا ہونا چاہیے آج ہی جو ہے وہ مجھے بھی بلکل ایک بہت اچھے طریقے سے perform کرنا چاہیے تو جیسے آپ کا ازدواجی تعلق جو ہے یا ازدواجی رشتہ جو آپ کا بنا ہے جو شادی آپ نے ہوئی وہ first time ہوئی ہے آپ اور آپ کی بیگم جو ہیں وہ first time اس relationship کو قائم کرنے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں یعنی ازدواجی تعلق کو استوار کرنے کی طرف جا رہے ہیں آپ دونوں کی باڈیز کو اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے اس چیز کا experience ہی نہیں ہے اس کی بجائے experience کی بجائے جو باتیں آپ نے سنی سنائی ہیں وہ تو بڑے در خوف اور بہت سارے ابحام ہیں جو آپ کے دماغ میں بیٹھے ہوا تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ آپ کی wife جو ہے وہ آپ کو بہت مناسب طریقے سے response کرے گی اور یہ کس طرح سے ہوگا کہ آپ جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ perform کر لیں anxiety اور ڈر کے بغیر ہی perform کر لیں اور آپ شاندار قسم کا آج ہی جو ہے وہ perform کر لیں یا آج ہی اپنے پارٹنر کو satisfy کر لیں کیونکہ اگر آج نہ کیا تو شاید ایک وہ impression خراب ہو جائے گا اے آپ کی body ایک نئی چیز کو experience کر رہی ہے جیسے let's say جب ہم گاڑی چلانا سکتے ہیں کیا ہم ایک ہی دن میں perfect ہو جاتے ہیں کیا ہم ایک ہی دن میں جو ہے وہ اتنے excellence پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ہم فون بھی سن رہے ہوتے ہیں ہم گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہماری movement جو ہے وہ اتنی smooth ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ایک دن میں نہیں ہوتا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوتی دو دن میں نہیں ہوتی جب آپ ازواجی تعلق استوار کرنے کی طرف جاتے ہیں تو it takes little time آپ کو اور آپ کے پارٹنر کو دونوں کو اس ایک نئی activity کے ساتھ adjust کرنے میں تھوڑا سا time لگتا ہے maybe مہینہ لگ جائے maybe دو مہینے لگ جائے اور maybe دو مہینوں میں آپ کا تعلق بھی استوار نہ ہو پائے which is normal کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی ایسی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے ہاں وہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی آپ کے پارٹنر کے ساتھ تیونڈ آپ ہوتی ہے آپ کے پارٹنر کی باڈی جو ہے وہ آہستہ اس چیز کی عادی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں تھوڑے تھوڑے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہومونل چینجز میں آنا شروع ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور پھر آپ کی باڈی اس کے ساتھ سمونڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے آدمی کے پارٹ پہ جب وہ شروع شروع میں ازدوازی تعلق کو استوار کرتے ہیں ہو سکتا ہے ایریکشن اتنی اچھی نہ ہو ٹائم اتنا اچھا نہ ہو اتنی اچھے طریقے سے آپ پرفارم بھی نہ کر پر بات اس اس نوٹ ٹو بی وریڈ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے آہستہ آہستہ جب آپ کی باڈی اس چیز میں ایکسپیڈینس ہوتی جائے گی آپ کا دماغ اس چیز کو ایکسپیڈینس کر رہا ہوگا تو آپ کی پرفارمنس آپ کی ٹائمنگ ہر چیز جو پہتر ہوتی جائے گی اور آپ کی سنکرونائزیشن جو ہے وہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے الائن ہوتے جائیں گے اور سیڈسفیکشن آپ دونوں کی تب بیلڈ ہونا شروع ہوگی پلیجر بھی آپ دونوں کا تب بیلڈ ہونا شروع ہوگا پہلے دن اور فرس ٹائم میں تو شاید آپ اس سٹریس اور انگزائیٹی سے ہی باہر نہیں آسکتے کہ یہ ہونا کیا ہے کس طرح سے ہونا ہے کیسے کرنا ہے پارٹنر کیا سوچے گا آپ کیا سوچیں گے اور مجھے بہت سارے اور باتیں دوسرے لوگوں نے آپ کے دماغ میں ڈالی ہوئی تھی سو اس بات کو اتنا بڑا اپنے لیے بنانے کی بجائے کہ کس نورمل ایزی رہیے اپنے آپ کو اور اپنے پارٹنر کو ٹائم دیجئے تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنگھ کر جائے آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈرسٹ کر جائیں اور ایک دوسرے کو ایکسپلوریشن کے اوپر لے کے جائیے ایک دوسرے کو اس کی ایک دوسرے کی بارڈی تو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں شروع کے دنوں میں پھر آپ دیکھیں گے آپ کا پلیجر آپ کا ٹائم آپ کا سٹیمنا آپ کے پارٹنر کی سرے سے سب کچھ الائن ہونا شروع ہو جائے گا پہلے دن میں پرفیکشن کبھی نہیں آئے گی دوسرے دن میں پرفیکشن کبھی نہیں آئے گی یہ آہستہ آہستہ یہ رسپونس بننا شروع ہو جائے گا سو اتنا ورڈ نہ ہو جائیں ٹیک ٹائم اور خاص طور پر میں دوبارہ سے آپ کو کہہ رہی ہوں اکثر کلائنس آتے ہیں ایک دن پہلے دو دن پہلے ہفتہ پہلے کہ ان کی جو ہے وہ ایک تو پری میریٹل کام تھیں یعنی شادی سے پہلے کی مشاورت ہو جانی چاہیے اور دوسرا ان کا جو ہے وہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ہو جانی چاہیے یعنی سیکچول اسیسمنٹ جو ہے وہ ہو جانی چاہیے اس کو آپ تھوڑا اچھے ٹائم میں جب آپ کی دیٹ فکس ہو جاتی اس وقت شروع کیجئے تاکہ آپ کے پاس ٹائم ہو اپنی چیزوں کو امپروف کرنے کا چیزوں کو سمجھنے کا اور شادی سے پہلے کی مشابت ضرور لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیتی ہے اور بہت ساری چیزوں کے جو ابہام غلط خیالات لوگوں نے آپ کے دماغ میں ڈالے ہوتے ہیں اس کو سولف کر دیتی ہے امید کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ینگ سٹیپس نیولی ویڈ کپلز ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو اس ویڈیو سے خاص طور پر فائدہ ہوگا کہ وہ اتنے پریشہ ہن نہ ہو take it easy go slow go with each other اور ایک دوسرے کو time دو ایک دوسرے کے ساتھ اپنا بندن اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرو اور یہ ضرور بندے گا انشاءاللہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر بات کریں گے تب تک لیے اللہ حافظ